اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ضرورت کیوں ہے لوگ کیوں مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور یہ مارکیٹنگ کس طرح سے کی جارہی ہے اور اس سے فیس بک آپ کو کیوں بے کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فیس بک ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے جس کا یوزر اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے ان سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس نمبر ون بات نمبر ٹو جب بھی کوئی ایسی ویب سائٹ جس پر یوزر بہت زیادہ آ جائیں تو وہ کمپنیز جن کمپنیز نے وہ پلیٹ فارم بنایا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ایک مارکیٹنگ سیکشن ایک ایڈورٹائزمنٹ کا سیکشن اوپن کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ وہاں آ کر اپنے بزنسز کی مارکیٹنگ کریں اور اپنے بزنسز کو میکسیمم لوگوں کو دکھائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں پھر وہ ڈیسرنٹ قسم کی ریٹس شو کر دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کا ریٹ لگائیں تو آپ کو یہ ریسپونس ملے گا اس طرح کا لگائیں تو یہ ریسپونس ملے گا اتنے سپینڈ کریں گے تو اتنے لوگوں تک آپ کا ایڈ جائے گا اتنا سپینڈ کریں گے تو اتنا لوگوں تک ایڈ جائے گا ایگزمپل کے طور پر آپ لوگ دیکھتے ہیں جیسا کہ میرا اس وقت فیس بو کا ہوم نیوز ہے اس کے لیفٹ سائیڈ پر یا جب کبھی آپ اپنی ہوم فیڈ کو وزیٹ کرتے ہیں تو ہوم فیڈ میں اکثر آپ کے پاس ایڈ آ رہے ہوتے ہیں یہ OLX پاکستان اس وقت یہ کمپنی فیس بوک کو پے کر رہی ہے یہ ایڈ دیکھنے کا اب یہ جتنے لوگ بھی ایڈ دیکھیں گے اس کے حساب سے فیس بوک اس OLX پاکستان کو منیج کرنے والوں تھے جو بھی اس کی جو ان لوگوں نے بجٹ لگایا ہوا مارکیٹنگ کا وہ ان کے اکاؤنٹ سے کٹ ہو جائے گا اب اس میں میجر کوششن یہ آتا ہے کہ یہ تو ہوگے بزنسز کی مارکیٹنگ کہ آپ انہوں نے ایک ایڈورٹائزمنٹ کا سیکشن بنایا ہویا ہے جس کو ایڈز مینجر کہتے ہیں اس ایڈز مینجر کے تھو آپ لوکل بزنسز کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اور دنیا میں کسی بھی شہر کسی بھی ملک میں کسی بھی پروڈکٹ کو مارکیٹ کر سکتے ہیں اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے اب مین چیز جو آج کے سیشن کی ہے کہ ہم کس طرح سے ریوینیو جنڈیٹ کر سکتے ہیں فیس بک ہمیں کیوں پے گرے گا اگر ہم فیس بک کے ساتھ کام کرتے ہیں اس میں ایک کوششن مین یہ ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا گوگل ایڈسنس کے بارے میں گوگل ایڈسنس گوگل کی پروڈکٹ ہے اس میں گوگل کہتا ہے کہ آپ ایک ویب سائٹ بنائیں اس کے اوپر اچھے اچھے سے آرٹیکل لگائیں اور پھر ایڈسنس کے لیے اپلائے کریں اگر آپ کی ویب سائٹ اتنی اچھی ہے تو اس کا ایڈسنس اپروف کر دیا جاتا ہے پھر اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کو کچھ ایڈس شو کیے جاتے ہیں اور ان ایڈس کو دیکھنے کا گوگل آپ کو پے گر رہا ہوتا ہے لائک میں آپ کے سامنے اردو پوائنٹ کی ویب سائٹ اوپن کرتا ہوں اس کے اوپر آپ کو کچھ ایڈس شو ہوں گے جب ان ایڈس کو میں یا آپ یا کوئی بھی یوزر انٹرنیٹ یوزر ایڈس کو دیکھتا ہے تو اس کا ریوینی اردو پوائنٹ والے کو جاتا ہے یہ آپ لوگ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ایڈس کچھ لگے ہوئے اب اسی طرح سیم ایکزیمپل آپ لوگ آج کل اگر موبائل پر دیکھتے ہوں گے تو کچھ آرٹیکل کچھ لنکس ڈریکٹلی آپ کے پاس اوپن ہو جاتے ہیں لائک آپ کے پاس پیج ویزٹ آپ کوئی بھی کرتے ہیں تو وہ نیوز کا آرٹیکل آپ کے پاس فیس بوک پر ہی اوپن ہو جاتا ہے ری ڈریکٹس نہیں ہوتا اس کی ایگزیمپل کیلئے میں آپ کو کوئی پیج ریکمنٹ کروں گا تو جاوید چودری کا فیس بوک پیج آپ لوگ اوپن کچھ رکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ اگر ابھی بھی موبائل یوز کر رہے ہیں جن کو انسٹ آرٹیکل کے بارے میں نہیں پتا کہ انسٹ آرٹیکل ہے کیا چیز تو وہ ابھی جاوید چودری کا افیشل یہ فیس بوک پیج ہے اس کو اوپن کر لیں تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ری ڈریکٹ ہو رہا ہے بٹ اگر آپ اس کو موبائل سے اوپن کریں گے تو یہ ری ڈریکٹ نہیں ہوگا یہ آپ کے پاس رہنی پر اوپن ہو جائے گا تو اس طرح جو بھی لنک اوپن ہو جائے اس مینز کہ وہ انسٹ آرٹیکل یوز کر رہا ہے وہ فیس بوک کی پروڈکٹ یوز کر رہا ہے اب مین کوششن اس میں یہ ہے کہ فیس بوک آپ کو کیوں پیج کرے گا جبکہ فیس بوک نے تو اپنا خود کا ایک ایڈورٹائزمنٹ سیکشن بنایا ہویا ہے آپ کو کیوں پیج کرے گا جیسا کہ باقی کمپنیز ریوینیو اس مارکیٹ کو اس مارکیٹ میں کام کرنے والوں کو دے رہی تھیں لائک گوگل اس طرح کی اور بھی کمپنیز ہیں میڈیا ڈار نیٹ ہے اور بھی اگزمپل ہیں اسی طرح فیس بوک نے بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس ویب سائٹس ہیں اچھی ویب سائٹس ہیں آپ فیس بوک کے تھو ہی ٹریفک دیں اور اس سے ریوینیو حاصل کریں فار اگزمپل جب ایچ ادری کا پیج ہے اس پیج پہ یہ نیوز لگ رہی ہے ہر دس منٹ بعد پندرہ منٹ بعد تو جیسے ہی کوئی ان نیوز کو اپن کرتا ہے تو اسی آرٹیکل کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ فیس بوک کے ایڈز ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے ایڈز ہوتے ہیں اپنا بزنس its means کہ فیس بوک آپ کی ویب سائٹ کو as a placement use کر رہا ہے لوگوں کی مارکٹنگ کے لیے لوگوں کی مارکٹنگ کی جا رہی ہے آپ کی ویب سائٹ پر تو جتنا بھی آپ کے فیس بوک پیج کا یوزر آپ کے فیس بوک آئیڈی سے آتا ہے گروپ سے آتا ہے یا کسی بھی آئیڈی سے آتا ہے یا آپ کے فیس بوک پیج کی وجہ سے کوئی بھی بندہ آپ کی اس لینک کو ویڈٹ کرتا ہے اور اس میں موجود آرٹیکل اور ایڈز کو دیکھتا ہے تو اس چیز کا ریوینیو آپ کو جاتا ہے اگر وہی کمپنی کی ایڈوٹائزمنٹ باقی جگہ پر بھی ہو رہی ہے تو جہاں جہاں وہ ایڈوٹائزمنٹ ہو رہی ہے وہاں وہاں سے ان کو ریوینیو ملے گا اب یہ ریوینیو کس طرح سے دیا جاتا ہے اور کیوں فیس بوک دینے کی ریزن آپ کو بتا دی گئی ہے کہ پلیسمنٹ فیس بوک آپ کی ویب سائٹ کی پلیسمنٹ کو یوز کرتا ہے وہ جگہ کو یوز کرتا ہے جہاں پر اپنے ایڈز پلیس کر دیتی ہے فیس بوک اور پھر جتنے بھی لوگ ان کو دیکھتے ہیں اس کا ریوینیو اب یہ کتنا ریوینیو مل جاتا ہے کس طرح سے فیس بوک دیکھی ہے دریکٹلی کون سے پیمنٹ میٹوڈ یوز ہوتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ لوگ کے سامنے اپنے انشٹیٹ آرٹیکل کا اکاؤنٹ ایک شو کر رہا ہوں جس کے اندر میں دو پیجیز جی سوڈنٹس مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ کو چاہیچ اپشن نہیں آرہی تو یہ زون کا انٹرنل اسے ہے بہت سارے لوگ کو چاہیچ اپشن آرٹیکل ہوتا کیا ہے اس قسم کی ویب سائٹ پر لگتا ہے کونسپٹ اور بیسکس کلیر ہوگی اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں یہ چیز ایکسپلین کار سکتے ہیں کہ آپ کو انڈرسیننگ کلیر ہے یہاں تک آل سٹ جی اوکی فائن میں آپ لوگوں کے سامنے اپنا انسٹنٹ آرٹیکل کا اکاؤنٹ اوپن کرنے لگا ہوں اس اکاؤنٹ کے اندر آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ یہ فیس بک آرڈینس نیٹورک کی ایک پروڈکٹ ہے انسٹنٹ آرٹیکل انسٹنٹ آرٹیکل میں فیس بک کس طرح سے پے کرتا ہے کتنا پے کرتا ہے پاکستانی آرڈینس کا کتنا ریوینیو دیتا ہے باہر کی آپ کے پیچ پر آرڈینس ہے تو اس کا کتنا ریوینیو دیتا ہے اور یہ کس نیٹورک بیس کا نیٹورک ہے اس کا بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ میرا ایک انسٹنٹ آرٹیکل کا اکاؤنٹ ہے آپ ہر اکاؤنٹ کے ساتھ لنک دو سے تین بھی بنا سکتے ہیں بٹ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی آپ کے سامنے میرا یہ اکاؤنٹ اپنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ لاسٹ سیون ڈیز کا ریوینیو شو کر رہا ہے فور فور ون ڈالر ٹھیک ہے ای سی پی ایم شو کر رہا ہے زیرو پوائنٹ فائی فور ڈالر یہ نیچے آپ کے سامنے امپریشنز آ رہے ہیں اور یہ فل ریٹ آ رہا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ تو ایسٹی میٹری ٹری بھی نہیں ہو آ گیا بات کرتے ہیں ای سی پی ایم ای سی پی ایم بیسٹ نیٹورک ہے بسیکلی فیس بک کا آپ لوگ گوگل ایڈسس پہ کام کرتے ہیں تو وہاں پر دو چیزیں کاؤنٹ کی جاری ہوتی ہیں وہاں پر آپ کا سی پی سی بھی کاؤنٹ کیا جارہا ہوتا ہے اور ہزار لوگوں کے ایڈ دیکھنے کا ریٹ آر پی ایم دو چیزیں کاؤنٹ کی جاری ہوتی ہیں بات فیس بک پر صرف ایک ہی چیز کاؤنٹ کی جاتی ہے وہ یہ کاؤنٹ کرتی ہے فیس بک کہ ہم آپ کو ہزار لوگوں کے ایڈ دیکھنے کا ریٹ پی کریں گے چاہے وہ لوگ ایڈ پر کلک کریں یا نہ کریں یہ ضروری نہیں ہے اگر انہوں نے آپ کے آرٹیکلز میں ایڈ کو جسٹ ویو کر لیا ہے ان کی نظر سے گزر گئے ہیں وہ ایڈ وہ کاؤنٹ ہو جائیں گا ایزا ایمپریشن ایک بندہ اگر ایک یوزر ایک ایڈ کو دیکھ لیتا ہے تو وہ ایک ایمپریشن کاؤنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس مینز کہ فیس بک مجھے پی کر رہا ہے زیرو پائنٹ فائی فور ڈالر ہزار لوگوں کے دیکھنے کا ٹھیک ہے اور پچھلے ہفتے کے اندر آٹھ لاکھ بارہ ہزار ایمپریشن آئے ہیں جن کا مجھے ہی ریونیو مل رہا ہے اگر اس منت کی آج ایک سے گیارہ تک صبح بارہ بجے جو ہے ایکس دے کاؤنٹ ہوتا ہے تو اگر 11 days کا ریونیو کاؤنٹ کیا جائے اس منت کا تو یہ آلماسٹ بنتا ہے 704 ڈالر ڈالر کا ریٹ آپ لوگوں کے سامنے آج کل کافی اوپر ہے تو آلماسٹ 1 لیکٹ ہوتی ٹھیک ہے اب اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 13 لیکٹ ایمپریشن ہیں ٹھیک ہے 0.51 یہ ہے فیل ریٹ یہ بھی آپ لوگ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں اب یہاں پر میں آپ لوگ کے سامنے شو کرنے لگا کنٹری وائد یہ جو آپ کو فیس بک پے کر رہا ہے وہ کنٹری وائد بہت دیپینڈ کر رہا ہوتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اگر آپ کے پاس فیس بک پیچ میں لائکس ہیں اور وہاں کے آپ کو لوگ ایڈ دیکھتے ہیں تو اس کا ریوینیو آپ کو ملتا ہے 0.26 ڈالر ٹھیک ہے تو یہ جو 704 ڈالر بنے ہیں پچھلے جو ہے 11 دن میں ان میں پاکستانی آڈینس کی وجہ سے میرا جو ریوینیو بنا ہے وہ 257 ڈالر ہے پھر جو میرے فیس بک پیجیز کے لائکس ہیں ان کے اندر UAE کے لائکس بھی ہیں UAE کے وہ لوگ جو پاکستانی ہیں بٹ اردو کو جانتے ہیں کیونکہ اٹھو ویبسائٹ چل دی ہے تو ان کے لوگوں کے ریوینیو آپ لوگ کے سامنے ہیں 134 ڈالر بٹ وہاں کا ECPM زیادہ ہے اب یہ ECPM پاکستان کا کیوں کا میں یہاں کا کیوں زیادہ ہے یہ بھی آپ لوگ کے سامنے ایکسپلین کر دوں country to country فیس بک کے ریٹس ڈیفرنٹ ہیں یعنی یہاں پر اگر فیس بک آپ کو 100 روپیز میں آپ اگر ایڈ لگاتے ہیں کسی بزنس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں 100 روپیز میں اگر 1000 لوگوں کو دکھا دیتی ہے تو UAE میں اگر آپ 100 روپیز جو ہے سپینڈ کریں گے تو 1000 لوگ نہیں دیکھیں گے کم لوگ دیکھیں گے یعنی کم ریچ آپ کو ملتی ہے زیادہ پیسے سپینڈ کرنے پڑتے ہیں اسی لیے وہاں کا جب ایڈورٹائزر فیس بک کو زیادہ پی کرتا ہے تو فیس بک پھر وہاں کی ٹریفک کی ویلیو ہمیں بھی زیادہ پی کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ سعودیہ کی اگزمپل لے لیں پھر یہ یوکے کی بات کریں تو یوکے کا بہت اچھا ہے ٹھیک ہے پھر یو ایس سے یونیٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ کی بات کریں تو وہاں کے 1000 لوگ اگر آپ کے ایڈز کو دیکھیں گے 3.46 دولر اب یہ وہ ریوینیو ہے جو 11 ڈیز کا آپ کے سامنے ہیں ایڈ ریکویسٹ مینز کہ جن لوگوں نے لنکس پر کلک کیا پھر فیلڈ ہوئے جو جو پورا پیج فیس بوک ہے وہ لوڈ کیا گیا پھر اتنے لوگوں میں سے ایڈز کتنے لوگوں نے دیکھے اب کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے لوگوں نے پیج کھولیا تو ان کو ایڈ نظر آنا چاہیے پر ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھی ایڈ بلکو لاسٹ پہ ہوتا ہے آئٹیکل پہ اور کچھ لوگ آدھا آئٹیکل پڑھ کے چلے جاتے ہیں کچھ لوگ کمپلیٹ پڑھتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں جس ہیڈ لائن دیکھیں تھوڑا سا پڑھا اور چلے گے اور وہ پھر ایڈ کو نہیں دیکھ پا تھے اسی وجہ سے ایمپریشنز کم ہوتے ہیں بٹھ فیس بوک آپ کو پی ایمپریشنز کا کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کو سمجھ آگی کہ کنٹری تو کنٹری لائکس کی ویلیو کا کہ اگر آپ کے پاس پاکستانی لائکس کے پیجیز ہیں تو اس کا ریوی نیو کتنا ہوگا اگر اس کی پیجیز میں باہر کے لائکس ہیں اب یہ چیز ایڈ بریک میں بھی کاؤنٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ ایڈ بریک میں کام کریں گے جو ویڈیو کے اندر ایڈ جو ابھی شان نے آپ کو explain کرنا ہے میرے بعد ان کا session ہے اس کے اندر بھی سیم چیز اپلائی ہوتی ہے اگر پاکستانی لائکس ہوں گے تو ای سی پی ایم یعنی فیس بک آپ کو ریٹ اور پی کر رہی ہوگی اگر وہ ہی آپ کی ویڈیوز کو باہر کے لوگ دیکھیں گے یو اے ای کے یو اے ای کے یو اے ای کے تو آپ کا ریوی نیو بہت زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں جی فیس بک پیک اس طرح کرتے ہیں جی فیس بک ڈائریکٹ پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں پیمٹ کرتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے ان کی 15 ڈیٹ کو فائنلائز ہو جاتی ہے اور 18 سے 25 کے درمیان درمیان کسی بھی ڈیٹ کو ڈیریکٹ میں کوئی آپ کو اور پیمٹ میٹھر کی ضرورت نہیں پڑتی فیس بک اس وقت واحد نیٹورک جو سب سے آسان پیمٹ کرتے ہیں جس پہ گوگل سے بھی گوگل میں 100 مسائل آجاتے ہیں پہ فیس بک کی فائدہ یہ ہے کہ ڈیریکٹ آپ کو بینک میں پیمٹ کرتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریوینیو ڈیرمیان ڈیرمیان بیرس بنائے اس کے لئے ٹریکٹ کتنی یوز کی جاری ہے اس کے یہ پیجز کون سے یوز کی جاری ہیں تو میں آپ لوگ کے سامنے شو کر دیتا ہوں ایک میرا فیس بک پیج ہے جو میں یوز کر رہا جو میرے اس فیس بک پیج کے یوزر جب ان آرٹیکلز کو پڑھتے ہیں تو ان کو ایڈز بھی نظر آتے ہیں اور ایڈز کے دیکھنے کی وجہ سے میرا ریوینیو جنریٹور ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیکلز لگ رہے ہیں اس کے پر اور ان آرٹیکلز کو دیکھنے کے بعد ہی وہ ریوینیو سارا جنریٹور ہے ایک یہ پیج یوز کیا جا رہے ہیں ایک اردو اپ ڈیٹس کے نام سے فیس بک پیج ہے اس کے بھی ون ملین آرڈینس ہے ٹھیک ہے یہ یوز کیا جا رہا ہے یہ دو ملین کی آرڈینس ہے ٹھیک ہے اور یہ دو ملین کی آرڈینس کی وجہ سے ریوینیو آپ لوگوں کے سامنے ہے یعنی آل موسٹ اس مہینے کا جو ٹوٹل ایکس سکتید ریوینیو ہے وہ 3 لیک اراؤنڈ پاکستانی روپیز میں پاکستانی ٹھیک ہے یہ صرف آپ لوگ کے سامنے دو پیجیز کی اگزمپل میں نے شیئر کی ہے اور ان کے ساتھ جو ریلیٹ اکاؤنٹ کر رہے وہ لائیو آپ لوگ کے سامنے شو کر دی ہے ٹھیک ہے نیوز کس طرح کی لگ رہی ہیں یا آپ لوگ سرچ کر کے میرے پیجیز کو وزیٹ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ مین چیز جو آپ لوگ سامنے بتانے مالی کی وہ یہ تھی کہ اس کو کس طرح سے آپ لوگ ملی فائدہ من بنا سکتے ہو پھر اس کے بعد آجاتی ہے فیس بوک مارکیٹنگ سیکشن کی فیس بوک ایڈز منیجر کی جہاں پر آپ لوگ لوگوں کے بزنس کی مارکیٹنگ کر بھی ریوی چین کر سکتے ہیں دیکھیں ارننگ ادھر کرنی ہے ریوی چین کرنی ہے تو آپ لوگوں کے پاس ایک سکل ہونی کی ضرور ضروری ہے وہ ہے فیس بوک ایڈز منیجر کی ایڈز منیجر کے تھرہو آپ فیس بوک پیجیز بنا سکتے ہیں لوگوں کو بھی سرویس دے سکتے ہیں اپنی لیڈ بھی اگر آپ نے ملیون آف لائک بھی بنانے ہے تو ایڈز منیجر کا یون بہت ضروری ہے بوسٹ کرنا آپ آنا چاہیے ٹھیک ہے چھوڑی سی بلر ہے سبار میں دوبارہ کروں جی صرف بکیو جی اب ٹھیک ہے اب سب آئی ٹھیک انٹرنیٹ کا اشو ہے کوئی سکرین بلر ہے ویسی میں دوبارہ کر دیکھتا تھوڑا سا بی کوئی نیدی ہم اس کو رزولف کر لیتے یہاں تک سیشن صحیح جا رہا ہے سوڑنٹس ابھی تو بہت کچھ آگئے یہ ٹھیک ہے جی اب چیک کیجئے نہیں سر جی وہ چیز یہ صرف آپ کی یہ جو capital words میں ہیں تو پھر جب وہ چیز صحیح آرہی ہے ادرنیٹ تو بلر ہو رہا ہے ای 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 سب کے ساتھ آرہا رہا ہے یا جب آپ نے ای ای سب کے ساتھ جو بتا رہے ہیں سر میرے اتحال سے آپ پہر اس کو آپ زوم ان کیجئے گا اس کو زوم ان کر لیں اس براوزر کو رہا ہے میں کر لیں اب چیک کیجئے گا ہاں جی تھوڑا سا نیچے لے کے آئیے گا یہ جو نمبر جہاں پہ آپ کی شوہ رہی ہیں آئے زی آئے سکرول ڈاؤن آگرہ کر لیں سکرول ڈاؤن آگرہ چھوڑا سا کر نمبر جی جی میں کر رہا رہا ہوں جی سر آپ کچھ بہتر ہے پہلے سے مطلب گزارہ ہو سکتا آپ اس کو کری آن کریں نو ری آپ کری آن کریں اچھا جی آپ کے سامنے میں نے اپنے دو ایڈ اس کی اکاؤنٹ اوپن کیے ہوئے جہاں پر میں اپنی کمپین بھی چلا رہا ہوں لوگوں کے بزنیس کی مارکیٹنگ جو کر رہا ہوں اس میں سب سے میجر کمپین ہوتی ہے پیج لائک کی کمپین کہ آپ پیج لائک کی کمپین چلا رہے ہیں تو آپ کے فیس بوک پیج پر مینیمم بجٹ پر میکسیمم لائک کس طرح سے آسکتے ہیں وہ کمپین کو کس طرح سے سیٹ کیا جاتا ہے کس طرح کا کونٹینٹ یوز کیا جاتا ہے یہ سائے ڈیٹیل کی باتیں دکھانے کا مقصد یہ کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کمپین چل رہی ہیں ٹھیک ہے یہ اس وقت اکاؤنٹ اوپن ہے تنویر نادلہ صاحب کا چونکہ میں منیج کر رہا ہوں تنویر نادلہ ایسی اوپنے ایکسپرٹ ہے فراملتان ٹھیک ہے یہ درسال فیس بک پیج ہے ہم لوگ اس پر کام کر رہے ہیں میری سوڈنٹ سے روکیسٹ ہے سکرین اگر آپ کو بلر شو ہو رہی ہے تو اس کو بیر کیجئے گا ایسی انٹرنیٹ کا ایسیو نہیں یہ سافٹویر کا انٹرنل ایسیو چل رہے یہ ریکارڈنگ میں آپ لوگ کلیر ہی ہوگا ایسی ریکارڈنگ میں آپ لوگ دیکھ ریکارڈنگ ہم دے نہیں سکتے چلیں سر وہ اپنے decide کرنا اچھا یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پھر آپ کو تھوڑا سا بھی کلیر ہے تو کچھ پیج لائکس کی چلی پیج لائکس پھر ایک کمپین چلی پیج روپیس پھر ایک کمپین چلی پیج سر اصل میں انوان بھائی ایک میٹے سکرین میں کچھ بھی شو نہیں ہو رہا بلر ہے ایسیو 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 مجھے 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 میسج کر رہے ہیں سیسیو ویٹ کیجئے ایسیو مجھے کیلی ہوسٹ کیجئے جی سیر سیر اب چیک کیجئے اب کچھ بہتر ہے پہلے سے کچھ بہتر ہے نظر آرہے مطلب سمجھ جا جائے کی کچھ بتاؤ ہوتا ہم دیکھ سکتی ہے کہ آپ جو بولیں وہ وہ دیکھ رہا ہوگا اگر یہ تھوڑا زوم ان کریں اس کو زوم ان کیجئے ہر سکتی 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 اس کو نیچے نہیں تھوڑا سکتی ہاں جی سر آپ صحیح ہے آپ صحیح ہے ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے یہ ٹھوڈنٹ آپ بتائیں صحیح ہے میرے خیال سے یہ سکتا ہے تھرڈ نمبر جن کے بزنسز کی مارکیٹنگ آپ نے کرنی ہے آپ ان کو بھی میریممم بجٹ پہ میکسیمم لائکز کی سرویسز دے پاؤ گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کمپینز ڈیفرنٹ کی کمپین ہوتی ہیں لائک پوسٹ انگیجمنٹ کی کمپین ہے ٹھیک ہے آپ اس سے جو ہے فیس بک ٹرافک بھی جو ہے گراب کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ بھی ٹرافک لا سکتے ہیں ڈیفرنٹ کی کمپین بٹ جو موسٹ کمپین یوز ہوتی ہیں پوسٹ انگیجمنٹ کی پیج لائکز کی ٹھیک ہے یہ دو کمپین سب سے جیدہ یوز کی جاتی ہیں فیس بک پہ ٹھیک ہے اگر آپ ای کام کر رہے ہیں یا کوئی store بنائے ہو تو اس طرح سے آپ لوگ کے سامنے یہ بیو ہوگا ٹھیک ہے برینڈ ویڈیو 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 جنریشن کی کمپین چلا رہے ہیں میسیجز جیسے دونوں چیزیں آپ کے سامنے تین چیزیں فیس بک شو کرتی ہے ایونٹ کو آپ نے پرموٹ کرنا ہے پس انگیجمنٹ چلانی یا پیچ یہ تینوں چیزیں انگیجمنٹ کہلاتی ٹھیک ہے اب ان کی مزید ڈیٹیل کے ان کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اور فیس بک کون تا پیمٹ میتھڈ اسیپٹ کرتی ہے ایڈورٹائزمنٹ رن کرنے کے لیے ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دی جائیں گے اور ان کمپینز کو کس طرح سے سیٹ اپ کرنا ہے کونٹینٹ کیا میٹر کرتا ہے بجٹ کتنا ہونا چاہی بجٹ کو پڑھانا کس طرح ہے ایڈ کو ملٹیپل کس طرح سے کریں گے جس کے آپ کو زیادہ سے زیادہ خائد آؤ اس ساری چیزیں in ڈیٹیل بریف لی بتانے والی تو اس کو ہم مزید اپنے نیکسٹ لیکچر جو ہمارے ہوں گے ٹھیک ہے جو لوگ انرول کریں گے اس کے اندر بتائے جائیں گے اس انسٹ آرٹیکل کے بارے میں بھی ایک ٹھیک ہے فیس بوک ایڈ منیجر کے بارے میں بھی یہ دو ٹاپکس کو ان ڈیٹیل کور کیا جائے جی ہمارے آپ یہ سامنے چھوٹی سی اگزیمپل شیئر کروں گا ٹھیک ہے یہ میرا فیس بوک پیج ہے ٹھیک ہے انسٹ آرٹیکل کو اپروف کروانے کے لیے ٹھیک ہے آپ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے آپ کا فیس بوک پیج ضروری چیز کے لیے کیا کیا ہے فیس بوک پیج آپ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے فیس بوک پیج کے بعد آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہونی چاہیے جو کم سے کم سکس منت اوڈ ویب سائٹ ہونی چاہیے اور ایسی ویب سائٹ ہونی چاہیے جس کے اوپر کونٹنٹ اپ ڈیٹ ہوتا رہا ہو کچھ نہ کچھ یوزر آرٹیکل تو وہ آپ فیس بوک کی پیج کی اپ لیٹ کر دے گا اور یہاں پر جن کے فیس بوک پیج میں پیج میں آرٹیکل کا اپشن نہیں آتا وہ اپشن یہاں پہ شو ہو جائے گا یہ اپشن پہ جب آپ آئیں گے آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ جو بوکس آپ لوگ دیکھیں گے جب create ہو جے گا اس ڈومین کو آپ لوگ نے ایڈ کر نا ہوتا ہے وہ ڈومین ایڈ تب ہوگی جب آپ کی ویب سائٹ پر کچھ نا کچھ ٹریفک ڈیلی بیسی پر آئے گی فوری طور پر فیس بوک دومین کو کلیم نہیں کرتا فیس بوک یہ چیک کرتا ہے کہ جو بندہ انسٹ آرٹیکل کیلئے پلائے کرنے کیا اس کی ویب سائٹ پر آتا ہے یعنی آپ کے پاس ٹریفک اتنی فیس بوک پیج پر ہونی چاہیے کہ آپ لوگ جب اپنی اس ویب سائٹ کے آرٹیکل کو لنگ پیج پر چالیس ہزار کبھی کبھی ستر ہزار ٹریفک کے بعد فیس بوک آپ کی ویب سائٹ کو یہاں پر کلیم کر لیتا ہے اور اس کے بعد آپ کی ریکویسٹ سینڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سینڈ ہونے کے یہ کچھ اس کے جو ہے کرائٹیریا آپ کی ویب سائٹ جب آپ لوگ بنائیں گے آپ کی ویب سائٹ کو چیک ضرور کریں گے آپ کو بتائیں گے کیا چیز ضروری ہیں ویب کس طرح کی ہونی چاہیئے کوئن تر ایوز کریں ٹھیک ہے اردو ویب سائٹ کی کیا ہے انگلیش ویب سائٹ کے لئے یہ مدید ڈیٹیل جو ہے نوان سب میرے سوال ہیں آپ کتنے عرشے سے فیس سٹارٹ میں تو خیر زیادہ ریوی نہیں جنریٹ ہو تھا یہ بھی میں نے آپ لوگ کے سامنے اپنے دو فیس پیجیز کار جو اپنا ریوی شو کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی پیجیز ہیں جن کے ساتھ ڈیفرنٹ اکاؤنٹ لینک ڈھیک ہے ان کا ریوی اس سے بھی زیادہ ہے پٹ اپروکسی میٹلی 4 to 5 ہر منت میں نے پچھلے سال ڈیٹ سے ایک جو ایوریج آپ لوگ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں اتنا سے پانچ جی بالکل اور کتنا آپ کام کر رہے ہیں ڈیلی بیسیز پر کوئی ٹیم رکھی سر میں دو لڑکے رکھے ہوئے جو فیس کر سکتے ہیں بڈ ضروری ہے جب آپ کے پاس اتنا ریوی آ رہا ہوگا آپ کے پاس 1 lakh monthly revenue اس پہ set ہو جائے آپ 1 million کا facebook page جو اچھا ٹیٹیل اور 1 million revenue generate میرا نہیں خیال کہ آپ 30 زار دیتے ہوئے کسی کو دکھے گا یا 20 زار دیتے ہوئے دکھے گا کیونکہ آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے اس میں جس آپ نے manage کرنا ہے چیزوں کو چیزوں 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 پر آپ لوگ alternative access کو بھی use کریں اس کے پر تین جگہ سے revenue generate ہوگا access سے الگ ہوگا instant article سے الگ ہوگا ad breaks سے الگ ہوگا یعنی facebook page likes کی value کیا ہے یہ بتانا چاہر ہوں آپ لوگ کو ٹھیک ہے بہت آپ ہے کہ اگر لوگ سے traffic پروائیڈ کرتے ہیں advertisement same purpose show tia is میں بھی ads آتے ads facebook pay like انہوں نے guide کیا youtube جیسے youtube پہ log earning کرتے ہیں same feature like same here facebook launch here recently launch is so میں سب سے پہلے آپ لوگوں کی requirement بتا دیتا ہوں like یہ page آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی سب سے پہلے requirement جو ہے وہ ہے مطلب 10,000 followers ٹھیک ہے جن لوگوں کے پاس pages 10,000 followers والے well and good ٹھیک ہے 60 days old ہو نا چاہیے minimum یہ جو monetization eligibility standard ہے یہ جو مطلب 60 days old نہیں ہے page ان کا یہ red ہو گا ٹھیک ہے یہ must red ہو ہونا چاہیے اس کے بعد ان کی یہ requirement ہے one minute views for three minute videos in the last 60 days you needed 30,000 one minute views مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 minute کی ویڈیو ہو نہیں چاہیے minimum maximum جدنی مردی ہو 10 منٹ کی 20 منٹ کی لیکن جو minimum 3 minute اور اس کو ایک منٹ کے لیے ایک یوزر دیکھے اور last مطلب 60 days میں 30,000 people ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ان کی requirement green ہوتی ہے میں تھوڑا سا شوک کر دیتا ہوں like آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں head breaks یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس veggies eligible ہیں ٹھیک یا مطلب یہ 60 days old ہے اس کی legibility green ہے watch time میں complete 10,000 followers complete اس کے بعد یہ country availability جن لوگ کو کچھ آئیڈیا ہوگا آپ لوگ سن رہے ہیں فیلڈ میں کہ لوگ کہتے ہیں US کے ایڈی 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 میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کرتا چلو کہ یہ country availability problem پاکستان میں جب یہ ریڈ گروز ہوتا تھا ابھی یہ یلو آگیا اس کا مطلب یہ ہے کہ page آپ کنٹری سپورٹ نہ نہ کرے تو پاکستان میں نہیں اگر آپ کوئی ریالیٹی مطلب ان کنٹریز میں جہاں ایڈ ویڈی جو ہو چکا ہے UK USA ادھر یہ پیسٹ ہے مطلب ادھر آپ ان کا اکاؤنٹ اٹیج کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کے پاس نہیں ہے تو ہم لیکچر دیں گے اس میں آپ سکھائیں گے مطلب کیسے آپ پاکستان میں رہ کے پاکستانی بنک ایڈ کر سکتے اس کے بعد آپ کو میں دکھانا چاہوں میرا پیج جس پہ میں کام کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف 71,000 لائک ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ارننگ کی طرف لیں جی آپ یہ کریٹر شوڑی ہے ایڈ ویقس میں یہ بھی ہم آپ کو اگر نیکس لیکچر میں گائیڈ کر دیں گے آپ یہ دے سکتے ہیں انسائٹ ارننگ لیں جی یہ پیج میں نے آپ کو دکھا یا ہے جیسے کہ لیں جی آپ اس سے میری ارننگ دیکھ سکتے ہیں 25 سکر ایس ٹھیک ہے یہ ہے اس ریولیشن پر منٹ جیسا کہ آپ کو نمان بھائی نے بتا ہے جیسے کہ جن سمپل ورڈنگ میں آپ لوگوں کو اکسپلین کروں گا جو کنٹریز جن کی کرنسی پاکستان سے زیادہ ہے اگر وہ ہماری ایرز دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کے پیسے زیادہ ملتے ہیں ایس کرنسی مطلب جن کنٹریز کی کرنسی ہم سے زیادہ ہے ان کا اتنا مطلب یہ ربی ایم بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ سین ہے باقی ویوز ہیں سیم ہیں مطلب جیسے انہوں نے نمان بھائی نے آپ کو گائیڈ کیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ویڈیو وائرل کونٹینٹ ہم آپ کو بتائیں گے نیکس سیکچر میں آپ نے کون سا لینا ہے کیسے وائرل کرنا ہے یہ سارا سین ہے تو 30,000 ویڈیو کے ویوز ہیں یہ کیسے مطلب کہ اس کو فلفل کیا جائے پاکستانی بینک اکاؤنٹ کو یہ تھوڑا سا ان کو اٹھا چھ دی جی گا ہلکہ ہلکہ سا اس کے لیے یہ جی یہ ہے جو 10,000 لائک ہیں وہ Facebook جیسا نمان بھائی نے آپ کو دکھا کمپنی کے ایڈ لگی سپونسر ٹھیک ہے وہ Facebook مطلب آپ کو لائک دیتا ہے اگر آپ بوسٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو مطلب ہم نیکس جو لیکچر ہوگا یا جو لوگ ہمارے پاس ان رول کریں گے ہم ان کو پروائیڈ کریں گے س طرح دست آر لیے جاتے سیکنڈ تینگ یا ون منٹ ویڈیوز وہ میں نے آپ کو بتایا کہ تھری منٹ لانگ ویڈیو ہونی چاہیے منی میں ٹھیک ہے ویڈیو جیسا کہ آپ نے کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے ویڈیوز کیسے کرنی ہیں جو بندہ جس میں انٹرسٹید ہوگا یا مطلب جو ہم ان کو گائیڈ کریں گے کہ یہ ویڈیوز کنٹ ہے جو بھی تھری منٹ لانگ جو ہوگی جب وہ ڈالیں گے تھرٹی تھاؤوزنڈ پیپل جب ان کو دیکھیں گے ون منٹ کے لیے ان کا سرکل گرین ہو جائے گا اور اس کے پاس تیسرا سرکل ہے وہ مونٹیزیشن نیلیجیبیلٹی بھلا وہ جب سکسٹی ڈیر ڈالڈ ہوگا کوپی رائٹ نہیں ہوگا مطلب ہم لوگوں کو یہ بھی گائیڈ کریں گے کوپی رائٹ سے کیسا بچھے جائے ٹھیک ہے وہ گرین ہو جائے گا انڈ پر رہ جائے گی کنٹری کنٹری میں نے آپ ادھر رہتے ہوئے بھی لائک آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے مطلب آوٹ آف کنٹری ہے بروڈ ہے تو آپ ادھر رہتے ہوئے بھی اس کا اڈریس یوز کر کے اس کا بینک اکاونٹ لگا سکتے پاکستانی بینک لگ جائے گا میزان بینک الفلا بینک اس میں جریکٹ اپنے ڈیش گوڑ کے طرح پیمنٹ دینا چاہیں جی بلکل لگ جائے اوکی اب مجھے سیکنڈ یہ سوال بتائیں کہ اب اگر کسی کا کوئی فرینج کوئی رشتدار باہر نہیں رہتا تو اس کے لئے آپ کے پاس کوئی سرویس ہے لیکن جو لوگ ہمارے پاس سرویس کریں گے ہم مطلب سارا گائیڈ کریں گے یہ کیسے آپ مجھے بتائیں شان آپ اب تک اترین گائیڈ کر گیا اس کے پول کا پروسس بتا دیا میرا میجر سوال ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی مونیٹیزیشن آن ہے فیسپوک کے پیج کے ٹھیک ہے اور ان کی پیجز بھی ہیں اب ان کی جو ارننگ ہے وہ کیسے سٹارٹ ہو آرننگ ان کی اس طرح سٹارٹ ہوگی لائک یہ دیکھیں آپ یہ آگے ویڈیوز ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ 601 ویڈیوز ون منٹ ویڈیوز ٹھیک ہے اگر مطلب آپ اسین کنٹریز کی بات کریں تو وہاں آلموس ایک آئیڈیا ہے مطلب یہ 3 منٹ تو میں سکتے ہیں کہ یہ 601 منٹ لکھا ہے اس میرے پاس پیج پریمیم ہے پریمیم مینز کے یو ای یو مطلب جو کنٹریز جن کی کرنسی ہائی ہے یہ ان کے لائک ہیں تو جو مطلب پریمیم لائک ہوتے ہیں وہاں آلموس کوئی 300 ون منٹ ویوز سے لے کے 500 ون منٹ ویوز تک آپ کی یہ ویڈیو گرین ہو جاتی جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپروڈ فار ایڈ بی ایشن کنٹریز ان کے لیے 500 سے لے کے 1000 ون ویوز جیسے ہی ہوتا جاتا ہے تو یہ مطلب گرین ہو جاتی ہے اب اس میں دو چیزیں ہیں لائک ایک میں نے یہ بتا دیا ہے کہ ویوز جن کے اس میں کچھ پیجی ریسے ہیں جن کو فیس بک سم میٹ فار ویو والا اپشن دیتے ہیں جب آپ ایک بندہ ویڈیو اپلوڈ کرتا جہاں پبلش کرنے سے پہلے ایک اپشن آتا سم میٹ فار ریویو اگر آپ وہ کر دیتے ہیں تو فیس بک جس کے لائک یو ایس ایو کے ادر کنٹریز کے ہیں وہ جلدی اپرووو ہو جاتے ہیں تین سو سے پوائنس او ویوز میں اور جو ایشن کنٹریز ہیں ان کے یہ پوائنس سو سے لے ایک اگزار جیسے کرتا ہے تو شان صاحب کی ریکمینڈیشن پاکستان کے نمبر ون ایسیو ایکسپرٹ بلوگر فریلانسر آمیر اقبال صاحب کی طرف سے ہے تو اس پہ کسی کو کسی سبب بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کچھ فیک دکھا رہے ہیں یا سکرین چار ہیں یا نمبر اوپر نیچھے کر رہے ہیں میں لوگوں کو مطلب ان کا بینکیڈ کر کے دیتا ہوں اس کے علاوہ میں ان کو آشراہیم کمپلیٹ کر کے دیتا ہوں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تین تھاؤزنڈ والے لائک والے بیجیز اپنے ہیں لیکن ان کی مطلب اللیجی بیلٹی گرین ہے کیونکہ کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کمپلیٹ کر کے دیتا ہوں بینک کٹیش کر کے دیتا ہوں ٹھیک ہے ساری سرویس آویلیبل ہے پہلے سرویس ہے وہ یہ کہ فیس بوک پہ دہزار لائک کا اور اس میں ان کو ٹو منس کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا ہم ان کو اے ٹو ہونا چاہیے اور اس کو پھر پرموٹ کرنا چاہیے جس سے ہمارے views بڑھیں ہمارے opinions بڑھیں کہ ہمارا page eligible ہوگی ہم کونٹینٹ کے اوپر آسے اس پر تھوڑا نا اندائشن کیجئے جائیں کونٹینٹ اگمران بھائی ہمیشہ لائک کوشش کنی چاہیے کہ ایک ڈیفرینٹ چیز مطلب لائک لوگ آج کل غلط کونٹینٹ ڈیوز کر رہے ہیں مطلب وہ سارا تمز گیا گینسٹ ٹھیک یونیک کونٹینٹ لائک یہ اینی مل ہے کوئی مطلب آپ کہہ لیں کہ جو مطلب جیسے ایشو چال رہا ہوتا سیمپل ورڈنگ میں آپ کو بتا رہتا ہوں جنکہ اردو مطلب آپ کی سیچویشن کیا ہے اس کے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نولیج کی ایسی یہ مطلب کوئی بات ہو رہی ہو انڈیا پاکستان کی تو ہماری کوشش ہوتی جلدی سے مطلب اس میں پتہ نہیں کیا جو بھی ایوی ایوی افیر ہو اکرینٹ افیر ہو اس کے اوپر ایوی مطلب آپ نے ترینٹ سیجیشن کو دیکھنا ہے کہ ان فیوچر آپ کے پاس آر رہا 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 آپ نے کوشش آپ کہہ لیں کہ جو سویمنگ پول بناتے ہیں یا کوئی چیز گھر میں آپ گھر میں دیکھا ہوگا مطلب گھر میں بیٹھ ہینڈ میڈ ہینڈ میڈ ہینڈ میڈ ہینڈ میڈ دوسرا تیسرا مطلب کٹنگ وغیرہ یا کوئی بیوٹیشن مطلب جو ویمنز ہوتی ہیں وہ ان جلوں کو لائک ہوتی 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 ٹھیک ٹھیک ہوگی اب سوڈنٹس کو سوال جواب کریں پھر میں اس کو کلوزنگ کی طرف آؤں اور اس کا جوائننگ پروسس کیا اور ابھی کچھ سلائٹس مزید ہیں وہ میں اس کو اوپن کروں لیکن یہ پہلے شان مالا topic complete آپ لوگ question answer کریں آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ eligible کیسے ہوتا ہے اچھا یہ جو ایک major question ہے جو ان میں سے کسی نے نہیں پوچھا جو بعض میں جا کے جب ان کو پتا لگنا ہے تو ان کو پھر سمجھ آنی کیا ہمیں سوال کرنا چاہیے تھا وہ میں کرتا ہوں ان کے انتے سوال یہ ہے کہ جو تیس ہزار ویڈیو کی ویوز ہیں اگر یہ آپ سے سرلس نہیں لیتے یا ہمیں آکے جوائن نہیں کرتے تو یہ وہ تیس ہزار ویوز اپنی ویڈیو پر کیسے لاتے پیج کو لگے بل کر سکتے ہیں صحیح بتا دیں اس کے لئے ان کے پاس 3 minute plus ویڈیو نہیں چاہیے ٹھیک ہے جو ہم نے next مطلب جو انرول ہوں گے ان کو بتانا ہے کہ آپ نے ویڈیوز کہاں سے لینی ہے کیسے وائرل لینی ہے وائرل ویڈیو کو لے کر خود وائرل کیسے کرنا ہے اس کے لئے ان کو 3 minute plus مطلب ان کے پاس پیج 10,000 like والا ہے تو یہ ان پر depend ہے لائک میں ان کو چھوٹا سا مطلب shortcut way بتاتا ہوں کہ یہ مطلب میرا پیج آگے کلا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں ایک بات بتاتا ہوں شان صاحب نا ویسے ہی اپنی کمائی ہے جو روزی ہے اس کو تھوڑا سا حام کر رہے ہیں آپ کو کچھ آپ نے secrets بتاتے ہوئے تو یہ ان کا شکریہ بھی ہے یہ مارکٹ کو officially service دے رہے ہیں پہلی دفعہ کسی platform پر آکے کچھ چیزیں بتا رہے ہیں consult کر رہے ہیں free of course تو ایک دفعہ ان کو شکریہ ضرور ادا کریں کہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا جی شاہد جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب میں shortcut way یہ ہے مطلب لائک آپ کچھ بندے جو job holder ہیں ہر مطلب آج کل بندے جو اپنی کسی نہ کسی پیشن میں بھی دیں ہیں تو اس کا shortcut way یہ ہوتا ہے لائک میں بھی students are recently میں free ہوں تو میں یہ کرتا ہوں کہ مطلب videos لائک ہے کہ آپ بیٹھیں ہر پندرہ منٹ بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کریں ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو پتا ہوگا کچھ کو میں بتا دیتا ہوں لائک یہ پیج ہے تو میں کیا کرتا ہوں ایک ویڈیو مطلب میں اپلوڈ کر دیتا ہوں باقی ویڈیو اس کو schedule پر لگ جاتی ہیں اگر لوگوں کو پتا ہو یا نہیں پتا تو میں guide کر دیتا ہوں لائک یہ ہے ہم کوئی جلو جی ہم یہ پک لے لگتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں اس کو یہ publish کی option ہے نا میں یہ کرتا ہوں کہ ایک ویڈیو میں بھی publish کر دیتا ہوں باقی جو میری ویڈیوز ہیں ان کو schedule پر لگا دیتا ہوں لائک میں کیا کرتا ہوں ہر دو گھنٹے بعد یہ اس schedule پر ویڈیو لگتی ہے آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں تاس پہ تالیس مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ minimum اتنے ٹائم سے پہلے آپ نہیں لگا سکتے تو میں یہاں پر جو time set کر دوں گا اتنی دیر بعد وہ schedule پر لگتا ہی میں کیا کرتا ہوں میں سنڈے والے دن بیٹھتا ہوں میں کوئی چالیس پچاس ویڈیوز بنا کے ان وہ ایک کو مطلب publish کر کے باقی کو میں schedule پر لگا دیتا ہوں تو وہ پورا ہفتہ خود ہی publish ہوتی رہتی ہے خود ہی میری earning ہوتی رہتی ہے تو جو لوگ ہم سے service لیں گے وہ ٹھیک ہے most welcome جو خود سے کرنا چاہے ان کو بھی most welcome جو service ہم سے لیں گے ہم ان کو 3 days میں provide کریں گے ٹھیک ہے جو لوگ خود سے کریں گے ان کے لیے یہ ہی ہے کہ وہ 3 minute plus videos ڈالیں maximum جتنی وہ ڈال سکتے ہیں 30 کے 1 minute ان کی requirement ہے مطلب 60 days میں 300,000 لوگ ایک منٹ کے لیے ان کی ویڈیو دیکھیں تو ان کی requirement تو میں یہ recommend کروں گا کہ ڈیلی کی وہ مطلب 10 ویڈیو وہ upload کر سکتے ہیں اوکی فائن جو بڑا سکتے ہیں اس کے لیے میں ان کو ایک مطلب جو نہیں کوئی بھی نہیں بتاتا لیکن میں ان کو پلاس ٹیک بتاتا ہوں کہ مطلب یہ جو اردو ویڈیو دیکھنا ابھی چونکہ یہ available نہیں ہے تو ان پہ copyright نہیں آتا تو اگر مطلب اپنے سے کوئی بندہ کرنا چاہے تو وہ ویڈیوز اٹھا سکتا ہے تو اس سے copyright نہیں آئے گا اب اپنا واج ٹائم اس سے پلا درس ہے مطلب اچھا اس کے بعد بھی copyright کا issue رہتا ہوتا ہے تو اس سے بھی کوئی آپ کو کوئی بچنا زیتائیں گے strike کیا حالے سے جی جی وہ ضرور سکھائیں گے لیکن وہ جو بندے ہمارے پاس next enroll ہوں گے ضرور بتاتا ہوں شوٹ 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 ٹھیک ہو شاہل بہت شکریہ جزاک اللہ آج کے session کے لئے اب students میں اپنی screen share کرنے لگا ہوں اور آپ کو process بتانے لگا ہوں پہلے تم یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ content creation social media marketing plus facebook ads and facebook ad breaks یہ تینوں ایک ہی course کا حصہ ہے لگا لگا courses نہیں ہیں اور ہم آپ کو training بھی ساتھ ساتھ ایک سائٹ پہ training چاہ رہی ہوگی ایک سائٹ پہ services جب آپ کے training فریش ہونی ہے آپ کے services بھی ہم نے تب آپ کو deliver کر دیں یہ سارا ایک mutual process ہے تو درہ ملی اپنا interest یہاں پہ شوٹ کیجئے گا then message rain اپنی شیئر کر دیں امران بھائی میں اپنی screen stop کر دوں ہاں آپ کچھ اور ان کو بتانا چاہ رہے ہیں تو بتا دیں اگر ان کا کوئی question ہے تو وہ میرے سے پوچ چاہتے یہ سوال ایک ہے میں لیتا ہوں sir one question why facebook unpublish pages i am facing this issue second time on page facebook pages وہ اس لئے کر رہی ہے آپ جو content ڈوٹ ہاتے ہیں وہ copyrighted ہوتا ہے تو جب مطلب کوئی بندہ dispute بیجتا ہے تو اس سے آپ کے جو page ہوتا ہے وہ unpublish ہوتا ہے like جو adbacks ہیں mostly لوگوں کو ابھی چنکا یہ new feature ہے لگوں کو پتہ نہیں ہے تو یہ rights manager ہوتا ہے ایک adbacks میں feature ہے ٹھیک ہے میں آپ کو show ہی کر رہا تو rights manager جس بندے کا on ہوتا ہے وہ آپ کو dispute base ہوتا ہے like یہ content ہے یہ میرا content ہے میں اس کو یہ rights manager ہے میں اس کو اگر on کیا ہوانا جو کوئی بندہ بھی میری ویڈیو اٹھا گیا اپنے page پر ڈالے گا مجھے اس کا notification آ دے گا تو میں کیا کرتا ہوں میں اس کو dispute یہ میری ویڈیو ہے تو اس طرح وہ اور پھر facebook آپ کا page unpublish کریں تو جو بندے ہمارے پاس نیکس رہیں گے ہم ان کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ لوگ جب leave کریں گے جب باقی تمام لوگ تو پچھا ہوں